میاں عباد فاروق اپنے بیانت سے مکر گئے کہتے ہیں کہ میرے حوصلے پہلے سے زیادہ بلند ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا اور اب بھی کھڑا ہوں مجھے ائرپورٹ کے قریب سے گرفتار کر کے ناملوم مقام پر رکھا گیا اب مجھے ای ٹی سی کے حوالے کر کے عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور ائرپورٹ کے قریب تھا میں وہاں سے گرفتار مجھے کیا گیا اور ناملوم جگہوں پر رکھا گیا اور پھر سی ٹی ڈی پہ مجھے ابھی انہوں نے کل شفٹ کیا ہے اور آج ادھر میں اس وقت ای ٹی سی کورٹ میں ہوں آپ کے حوصلے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے نہیں نہیں حوصلے ویسے نہیں ہیں میرے اس سے کہیں گنا زیادہ بلند ہیں ہمیشہ سے خان صاحب کے پساط ہیں اور ہمیشہ رہیں گے بھی انشاءاللہ اسی بابات کر لیتے ہیں محمد یاسین سے یاسین کہیے گا کہ عباد فاروق نے اپنے بیان تبدیل کر لیا ہے جی بلکل طریقہ انصاف کے جو ٹائگر فورس ہے اس نے پوچھل کمرے ایک ویڈیو بیان جاری کیا جو ایک کمرے میں بیٹھ کر رکارڈ کیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بھی وپس کاروں کارتا ہوں یہ طریقہ انصاف کو اور میں ایسے ٹکر نہیں چاہیی جس سے جو آراد کو جلا کر ٹکر ملے اور ویسے والے سے جب دبارہ جب آبی جو ایک ایسی کورٹ میں پیش ہوئے تو انہوں نے پھر ایک صافی سے گفتو کرتے ہو کہا کہ میرے حوصلے پہلے سے زیادہ بلند ہیں امران کے ساتھ کھا رہا ہوں اور آپ نہیں ہوں اور میں پہلے کی طرح دھت کر امران کے ساتھ کھا رہا ہوں کھڑا رہوں گا مجھے ائرپورٹ کے قریب سے گرفتار کر کے نامعلوم مقابر رکھا گیا اور اب مجھے ایٹی سی کے حوالے سے کر کے عدالت میں پیش کیا گیا ہے اوازہ رہے کہ جو میاں بعد فروق ہے یہ طریقہ نصاف کے انتخائی متحرک کارکن اور لیڈر ہیں اور وہ انصاف تاگر فورس کے انچارج بھی ہیں جو بہت زیادہ متحرک ہے جو خاص طرح پر اور سجاجی میں ظاہروں کے دران بہت اس کا اہم کردار رہا ہے ٹھیک ہے یاسن بہت شکریہ اپگریٹ کرنے کا